اسلام علیکم ناظرین یہ کشمی نیوز بیرو کا فیس بک لائیو ہے میں عمران نائکو ایک بار پھر جہاں کشمیر میں پہلے سے آج پورے دن گیر یقینیت اور افراد تکفری کا ماحول دیکھنے کو ملا وہیں دوسری جانب اب سے کچھ دیر پہلے ایک بار پھر جنوبی کشمیر سنٹرل کشمیر کا جو چاڑورا تحصیل ہے وہاں پر بندو برداروں نے ایک فیمس ٹی وی آرٹسٹ یا جو ٹک ٹاکر سوشل میڈیا سینسیشن امرین بٹکو گولیوں کا نشانہ برائیا اور انہیں خلا کر دیا ہے یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ امرین کے آبائی گاؤں حشرو جسے کہتے ہیں یہ چاڑورا تحصیل میں ڈسٹرک بڑھگام کا علاقہ ہے اور امرین کو اپنے گھر کے باہر بندو برداروں نے گولیاں گولیوں کا نشانہ بنایا اور ان میں اس حملے میں ان کے جو نیفیو تھے وہ بھی زکمی ہوئے حالت کی زکمی حالت میں امرین کو سرینہ گر کے ایس ایم ایچ ایس ہسپٹل ریفر کیا گیا منتقل کیا گیا تاہم زکموں کی تاب نہ لے کر امرین نے ہسپٹال میں دھم توڑ بیٹھا اس حملے کے بعد علاقے میں کوڈ ناف کر دیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی ڈپلائیمنٹ کر دی گیا وہاں پر اور جو بھی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ سے انہیں بند کر دیا گیا ہے اور حملہ آور کی تلاش بڑے پائمانے پر شروع کر دی گیا ہے اور یہ اس طرقے کا ناظرین پہلا حملہ نہیں ہے یاد ہوگا آپ کو کہ چاڑورا میں ہی راہو بچ کو بندو برداروں نے حلا کیا تھا جس کے بعد لگتار تیرہ روز تک کشمیری پرنیتوں کا احتجاجی مظاہرہ جاری رہا تاہم ایک بار پھر حالا کی اس حوالے سے پھر پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ بانڈی پورا میں انکاؤنٹر کے دوران دو فارنڈ ملیٹرز کو جو مارا گیا تھا وہ اس حملے میں ملوستے تاہم آج ایک بار پھر زلہ بڑھگام کے اس چاڑورا تحصیل کی زمین خون سے لال ہو گئی اس میں اب سے کچھ دیر پہلے جو میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک پرومینٹ اور فیمس ٹی وی آرٹسٹ ٹک ٹاکر سوشل میڈیا سینسیشن یوٹیوبر جو فیس بک پر بھی جنہیں آپ جانتے ہیں یہ امرین نام کی امرین بٹ نام سے انہیں آج بندو برداروں نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے ہی گھر کے باہر گولیوں کا نشانہ بنایا اور اس طریقے سے ایک بار پھر ایک اور جہاں پہلے سے ہی گہر یقینیت کا ماحول پیدا ہوا تھا اس سے مزید اس میں اضافہ ہوا ہے بتاتے چلے آپ کو کہ آج صبح سے ہی کشمیر ویلی میں پوری طریقے سے سنناٹا خاموشی اور گم کی لہر تھی جہاں سینئر علیہ دیکی پسٹر رہنمہ اور لیبریشن فرنڈ کے چیرمین محمد یاسین ملک کو سزا سنانی تھی آج سپہر ساڑھے تین بجے تہاں بعد میں تحقیل کے وجہ سے چھے بجے کے بعد عدالت نے اعلان کیا کہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا کی سنا دی گئی اس کے بعد حالا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سے ہی ساڑھے تین بجے سے ہی سرینہ گند بالخصوص جو میسومہ علاقہ جو آبائی علاقہ ہے یاسین ملک کا وہاں پر پتھراؤ ہوا سلوگنز لگے اور وہاں پر سیکیورٹی فورسز کو ٹیئر گیس شیلنگ بھی کرنی پڑی کام اس دوران ابھی چھے وہی خبریں گردشت کر رہی تھی یاسین ملک کی تو اس دوران ایک اور بڑی خبر بڑھگام سے نکل کے آئی اور ایک بار پھر چاڑورا میں بندوق برداروں نے ایک عام شہری کو ہلاکیا اس طرح سے شہری ہلاکتوں کا سلسلہ بدستور جا رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی سرینہ گر شہر میں بندوق برداروں نے ایک پولیس اہلی کار کو اپنے ہی گھر کے باہر آف ڈیوٹی کے دوران ہلاک کیا تھا جبکہ ان کی سات سالہ بیٹی اس میں زکمی ہوئی تھی اس کے بعد بھی ہلاکی پورے علاقے کو پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے تلاش کورن آف کیا تھا سرچ اوپریشن شروع کیا تھا تہم حملہ آور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے وہی سٹوری اس وقت آج بھی زلہ بڑھگام کے چاڑورا تحصیل سے آئی جہاں پر امرین بٹ کو بندوق برداروں نے گولیوں کا نشانہ بنایا ہے آنے کے آفشنلس کا کہنا ہے کہ یہ ملٹنٹ اٹیک تھا اور حملہ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے حملہ آور کی تلاش اس وقت بڑے پائمانے پر شروع کر دی گئی ہے سرچ اوپریشن کو انٹینسیفائی کر دیا گیا ہے بتاتے چلے آپ کو کہ اس سال 30 جون سے امرنات یاترہ بھی شروع ہو رہی ہے جو قریباً دو سال کے بعد شروع ہوگی جو سنٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں کی یوٹی گورنمنٹ کے لیے چیلینجنگ ٹاسک مانا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بیک ٹو بیک تین میٹنگ سترہ میں کو دلی میں امیت شاہ کی صدارت میں ہوئی اور جس میں کلیر کا ڈیریکشنز دی گئی یہاں کی سکیروٹی ایجنسیز کو یہاں کی پولیس یہاں کی دیگر جو سیول انتظامیہ ہے کہ جیسا ہو سکے اس یاترہ کو پر امن اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام تک پہنچایا جائے تاہم اس کے علاوہ پندرہ ہزار نیم فوجی دستوں کو بھی وادی میں تائنات کیا جا رہا ہے تاکہ امرنات یاترہ کو خوش اسلوبی کے ساتھ اقدام تک پہنچا جائے جہاں امرنات یاترہ کو خوش اسلوبی کے ساتھ پر امن طریقے سے انجام دینے کے لیے سکیروٹی ایجنسیاں پہلے سے ہی متحرک ہیں وہیں دوسری جانب شہری ہلاکتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے نہ صرف آج امرین کی ہلاکت بلکہ امرین سے پہلے راہل بٹ راہل بٹ سے پہلے کئی عام شہری جن میں کشمیری مائنرٹی جو کشمیری پندیٹس ہوں یہاں کے مسلم میجارٹی سے وابستہ لوگ ہوں آن ڈیوٹی کے دوران پولیس اہلکار ہو یا آن ڈیوٹی کے دوران پولیس اہلکار یا دیگر سکیروٹی فورسز کے اہلکار لگاتار حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور آج ایک بار پھر جس طریقے سے امرین بٹ جو کہ قریب ہر ایک جو ینگ سٹیورز ہیں انہیں جانتے ہیں یوٹیوب پر سوشل میڈیا کے الگ الگ آنٹریف سک پلیٹ فارمز پر اور فیمس ٹیوی آرٹسٹ تھی یوٹیوبر تھی یا پھر ہم سوشل میڈیا سینسیشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آج انہیں بندوق برداروں نے گولیوں کا نشان اپنایا اور ساتھ میں ان کی جو دس سالہ جو نیفیو ہے وہ بھی اس حملے میں زخمی ہوئے حالانکہ ان کی حالت ابھی سٹیبل بتائی جا رہی ہے اور امرین نے آخری سانس سرینگر کے ایس ایم ایچ ایس ہسپتال میں لی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچھ ڈیولپمنٹی سوالے سے ہوگی اپ ڈیٹ کیا ہوگا کیونکہ سکیورٹی فورسز اور جمہو کشمیر پولیس نے پورے علاقے کو کورناف کر دیا ہے اور یہ بڑھگام میں بیک ٹو بیک اور حملہ ہے اس طریقے کا جو ایک عام شہری پر کر دیا گیا ہے جو کہ بڑھگام میں سکیورٹی ایجنسیز پولیس اور دیگر جو سکیورٹی فورسز ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی مانا جا رہا ہے تو کیا کچھ مزید تفصیلات ہوں گے اس کے لیے پھر آپ کے ساتھ لائے آئیں گے فیلال اگلی اپ ڈیٹ تک اللہ حافظ